سلام آمی چھوٹو موٹے شبر کالو کرو بولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی ہر پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آگے بھی ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہیں اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا چلی بھی آج کی نیوز کے ذریعے مٹھتے ہیں تو فرش فولم بات کرتے ہیں آئی شو سپیڈ کے بارے میں ریسنل وہ اپنے چینل پر لائف سٹریم کر رہے تھے جہاں پہ وہ ویڈیوز پر ریاکٹ کرتے ہیں اور تب ہی وہ پوچھتے ہیں کہ کولی کی برابری کا اور کونسا پلیئر ہے تب ہی چیٹ سپیم کرتی ہے بابر آزم کا تو وہ بابر آزم کے بھی کچھ کلپس پر ریاکٹ کرتے ہیں میں ان کی سٹریم کا وہ پارٹ آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں بابر آزم بابر آزم بابر آزم بابر آزم چلی بھی اگلی نیوز کے آرم بات کرتے ہیں جو کہ دکی بھائی کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتہ یہ ابھی فلسطین اور اسرائیل وغیرہ کا کیا سین چل رہے ہیں آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی ساری اس سب کے بعد دکی بھائی نے یہ ٹویٹ کی اور اس کے بعد ایک فورنر جرنلسٹ نے دکی بھائی کو ریپلائی کیا یہاں پہ انہوں نے دکی بھائی کی ایک پرانی نوردن ایڈیا سے ریلیٹی ٹویٹ بھی شیئر کی ہوئی تھی اور ساتھ میں انہوں نے لکھا اور اسی کا ریپلائی کرتے ہوئے دکی بھائی نے کہا تو اس کا کسی نے ریپلائی کیا جس کا ریپلائی کرتے ہوئے دکی بھائی نے کہا تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرم بات کرتے ہیں جو کہ سلمان نومان کے بارے میں ریسنلی سلمان نومان کا زید خان کے ساتھ ایک پوڈکاست آیا جہاں پہ ان کی انکم سرلیٹیڈ بھی ایک قویسچن کیا گیا تھا کیونکی یوٹیوب کی منتلی انکم کیا ہے جس کا ریپلائی کرتے ہوئے انہوں نے کچھ یہ کہا ریپلائی کرتے ہیں ریپلائی کرتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں ریپلائی کرتے ہیں لیکن سبسکرپشن میں سب سے اپر ہوں میرا ایک نا یہ آج کل سکیم جل بھی ہے کہ ہر بندہ ملے بتاتے ہیں وہ اپنی نیٹ ورچ سے کتنی آلٹوں لے سکتا ہے ہم باز بھائی نے بتایا دو آلٹوں اور سات بھائی جو ہمارے ہیں نے کہا میں پورا شوروں فرید لوں گا میں کم سے کم دس آلٹوں خری سکتا اپنی ایک مہند کی سالری سے لیکن پرانی اور پرانی کتنی یہ نہیں بتاؤں گا کتنی پرانی یہ نہیں بتاؤں گا دس آلٹوں تو لے ہی لوں گا میں چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ شاہ دنور کے بارے میں تو شاہ دنور نے اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ کو کسٹمائز کروایا اور پتہ ہے اس پر انہوں نے لکھوایا کیا غریب ہو صحیح ہے بھائی شاہ دنور نے ٹرولنگ کے سارے لیولز کر لیا چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ کامران اکمل کے بارے میں ریسنلی بی بی این سپورٹس کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو آئے جہاں پر وہ تھوڑا غصہ تھے بابر آزم پر بھی مطلب انہوں نے بتایا کہ جو ٹیم کا کپتان ہے اس کو پرسنل ایجنڈے سائیڈ پر رکھے ابھی جو ٹیم کو چاہیے وہ ضرورت پوری کرنی چاہیے میں ان کے انٹرویو کا ایک چھوٹا سا پارٹ آپ کو یہاں بھی دکھا دیتا ہوں مینجمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے جو ٹیم کے کپتان ہے یا ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں خیر وہ ٹیم کوچنگ سراف تو نہیں آیا ہے لیکن کپتان تو چار پانچ سال سے ہے نا اس کو تو دیکھنا چاہیے ٹیم کی کیا ضرورت ہے پرسنل ایجنڈے سائیڈ پر رکھیں لائکنگ ڈس لائکنگ کو سائیڈ پر رکھیں پاکستان کا سوچ کے ٹیم بنائیں باقی سب پر آپ کا کیا اوپینین ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلی بھی اگلی نیوز کے ایڈیم بات کرتے ہیں جو کہ بابا اوپی کے بارے میں ریسنلی بابا اوپی اپنی چینل پر لائف سٹریم کر رہے تھے جہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ یوٹیوب سے منتلی ولوگرز وغیرہ کتنا ارن کر سکتے ہیں ڈیلی ولوگز پر انہوں نے اپنا بھی بتایا اور نارملی بھی بتایا کہ کسی کے اگر لاکھ ویوز آتے ہیں یا تین لاکھ سے چھ لاکھ کے بیج ویوز آتے ہیں تو وہ کتنا ارن کر سکتا ہے تو میں ان کی سٹریم کا ایک شورٹ اصا پارٹ آپ کو یہاں پہ دیکھا دیتا ہوں ان کی پوری سٹریم کا لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو یوٹیوب سے نا آ جاتا ہے تقریباً مجھے اگر میں ڈیلی ولوگنگ کروں تو میں تقریباً آرام سے پاکستانی 15 لاکھ کمال ہوں ڈیلی ولوگنگ کروں تو ہاں ہاں جو کہ میرے ویوز چال رہے ہیں نا اس حساب سے میں 15 16 17 لاکھ کمال ہوں اور اگر بیچ میں کوئی سپونسر باقیرہ آجائے تو پانچ لاکھ کمال ہی ویڈیو آئی جاتی ہے تو پچیس تیس لاکھ پہ چلیے گی اگر سپونسر آتے ہیں ایک دن کا نہیں میں مہینے کا بتا رہا ہوں اگر میں ڈیلی ولوگنگ کروں تو پندرہ لاکھ رام سے بن جائے گا ڈیلی ولوگنگ میں کروں پاکستان جا کے سٹارٹ کروں گا ڈیلی ولوگنگ میں تم لوگوں کو نا ایسٹیمیٹ بتاتا ہوں سارے لوگ نا پوچھ رہے ہوتے ہیں ولوگر کتنے کماتے ہیں ولوگر کتنے کماتے ہیں پر ویو تو میں تم لوگ کو بتا نہیں سکتا کہ کون کتنا کماتا ہے ٹھیک ہے لیکن نا یوٹیوب سے آپ ان کر سکتے ہو لیکن نا آپ کو یار میند کی ضرورت ہے تقریباً آپ کے ایک لاکھ ویوز بھی ہیں اور اگر آپ کے ایک لاکھ ویوز آ رہے ہیں اور اگر آپ ڈیلی ولوگر ہو تیس دن پر تیس دن ولوگ تو آپ کماتا سکتے ہو تقریباً چار لاکھ پانچ لاکھ جس کے ایک لاکھ ویوز آتے ہیں اور اس کے بعد تم مجھے میڑا صاحب لگا لو تو میں نے جو تم لوگ کو بتایا ہے جس کے ساڑھے تین لاکھ سے پانچ لاکھ یا چھ لاکھ آتے ہیں وہ تقریباً پندرہ سے سولہ لاکھ ستانہ لاکھ کما سکتا ہے ڈیلی ولوگی اب جس کے ملین آتے ہیں ملین سے ڈیڑھ ملین دو ملین وہ مہینے کا کماتا ہوگا اگر وہ ڈیلی ولوگن کرتا ہے تو تقریباً تقریباً 40 سے 45 لاکھ تو چلے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند ہے یہ لائک سبسکرائب کرلے نہ ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی